شکروار کو چندریان 3 چاند کے بہت قریب پہنچ گیا اور کل ڈی بوسٹنگ یعنی کی اس یان کی گتی کو دھیمی کرنے کی پرکریہ ایک بار پھر ہوگی اور اس کے بعد 23 اگست کو چندریان کا لانڈر چاند پر لانڈ کر سکتا ہے اور چندریان 3 اس مشن میں لگ جائے گا جس پر پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہیں اور اس پوری پرکریہ میں آخر ہوگا کیا ہماری اس خاص ریپورٹ کے ذریعے دیکھیں اور سمجھیں چاند کے بہت قریب پہنچا چندریان 3 چندریان 3 کے لیے اگلے کچھ گھنٹیں بہت اہم بس کچھ گھنٹوں میں بھارت رچے کا اتحاس اس رو نے شکروار کو چندریان 3 کے لانڈر کو چندرما کے بہت قریب بھیج دیا 18 اگست کو دی بوسٹنگ پرکریہ پوری کر لی گئی دی بوسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے سپیس کرافٹ کی گتی کو کم کرنا اب چندریان 3 کی دوری چندرما سے محض 113 کلومیٹر رہ گئی ہے اب 20 اگست کو دو بجے پھر سے لانڈر موڈیول کی دی بوسٹنگ ہوگی جس کے بعد چندریان کی چندرما سے دوری محض 30 کلومیٹر رہ جائے گی چندریان میں دی بوسٹنگ یعنی چندریان کی گتی کو کم کرنے کے پرکریہ لینڈر کے چار پیروں کے پاس لگے 800 نیوٹن طاقت پیدا کرنے والے تھرسٹر کی بدولت ہوگی دو دو تھرسٹر دو چرن میں کام کریں گے اس کے بعد وکرم لینڈر کی چندرما سے نیونتن دوری 30 کلومیٹر اور ادھکتن دوری 100 کلومیٹر رہ جائے گی اور دیرے دیرے یہ دوری کم ہوگی چندرما سے 30 کلومیٹر کی دوری رہنے پر چندریان 3 کی لینڈنگ کی پرکریہ شروع ہوگی لینڈنگ کے دورا لینڈر کی رفتار 1680 میٹر پرتی سیکنڈ سے 2 میٹر پرتی سیکنڈ پر لانی ہے ابھی اگر اس کے انمانت کریں تو لگ بھگ 10 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے ہے جس کو سوفٹ لینڈنگ کے دوران ریڈیوز کر کے 1.68 کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی رفتار سے کم کر دیا جائے گا اور تب ہی ایک سوفٹ لینڈنگ ہو پائے گی 22 دن کے سفر کے بعد چندریان 5 اگست کو شام قریب 7 بچ کر 15 منٹ پر چندرما کی ککشہ میں پہنچا تھا تب اس کی سپیڈ کم کی گئی تھی تاکہ چندریان کو چندرما کی گریوٹی میں پرویش کرائے جا سکے چندریان نے جب پہلی بار چندرما کی ککشہ میں پرویش کیا تو اس کی دوری چاند سے 164 کلومیٹر تھی تب چندریان نے چاند کی ستے کی تزویریں بھیجی تھی اسرو نے اپنی ویب سائٹ پر اس کا ایک ویڈیو بھی شیئر کیا تھا مشن کی جانکاری دیتے ہوئے اسرو نے چندریان کے بھیجے سندیش کو بھی ساچا کیا جس میں چندریان نے بتایا کی میں چندریان 3 ہوں مجھے چاند کا گروتوکرشن محسوس ہو رہا ہے 23 اگست کو لینڈنگ سے پہلے چندریان کو کھل چیار بار اپنی اوربٹ کم کرنی ہے لینڈر اور روار دونوں ہی بابر یعنی طاقت پیدا کرنے کے لیے سولر پینل کا استعمال کریں گے ابھی چندرما پر رات ہے اور 23 اگست کو سوریو درہ ہوگا جانکاروں کی مانے تو جب وکرم لینڈر لینڈ کرے گا اس کے آخری کے 20 سے 30 منٹ کافی زیادہ مہتوپون ہونے والے ہیں تاکہ وہ ایک سفل لینڈنگ کر سکے دنیا کی نگاہ پہلے ہماری سفل اڑان پر اور اب سفل لینڈنگ پر ٹکی ہوئی ہے چندریان 3 جان پر دھرتی سے آنے والے ریڈیشنز کا ادھیان کرے گا لینڈر اور روہر ستہ پر پانی کے ساتھ ہی دوسرے خانیجوں کی خوش کریں گے پورا دیش چندریان 3 کو جان کی ستہ پر سفلدہ پوروک لینڈ ہوتے دیکھنا چاہتا ہے اس میشن کے ذریعے بھارت لونر سرفیس پر سرکشت اور سوٹ لینڈنگ کا پردرشن کرنا چاہتا ہے اگر چندریان 3 چندرما کی ستہ پر سفلدہ پوروک لینڈنگ کر لیتا ہے تو بھارت ایسا کرنے والا چوتھا دیش بن جائے گا ابھی پوری دنیا کی نظر بھارت کے چندریان 3 کی سوٹ لینڈنگ پر ٹھیک ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ سوٹ لینڈنگ ہو جائے گی تب چاند پر چندریان کرے گا کیا آخر چودے دنوں تک چاند پر رہ کر کے کون سی خوج آخر یہ کرنے والا ہے اس کا جواب دے گا لینڈر کے پیٹ میں چھپاک روور جس کا کام اسی وقت سے شروع ہو جائے گا جب لینڈر چاند پر لینڈنگ کرے گا اور کیا ہوگا روور کا یہ پورا کام ہماری اس خاص ریپورٹ کے ذریعے سمجھئے کیا آپ جانتے ہیں اس رو نے چندریان 3 کا سب سے پہلا لکش کیا تیہ کیا ہے سب سے پہلا ٹارگٹ ہے چندریان کا چندرما کے سطح پر سوٹ لینڈنگ سوفٹ لینڈنگ کا مطلب ہے چندریان کے وکرم لینڈر کا چاند کی دھردی پر سرکشت اترنا اب سوال اڑتا ہے سرکشت لینڈنگ کیسے ممکن ہے تو اس کا جواب ہے لینڈر اتنی کم رفتار کی ساتھ چندرما پر اترے کہ اس کو جھتکا نہ لگے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے یعنی چاند کے دکشنی دھروں پر وکرم لینڈر اترے گا تو ہولے سے لیکن اس لینڈنگ کی دھاما پوری دنیا میں سنائی دے گی وکرم لینڈر چاند کی سٹے پر لینڈ کرے گا کچھ منٹوں تک لینڈنگ سائٹ کے آس پاس کے حلچل کو سمجھے گا پھر ساتھ لے گئے روور کو کام پر آگے بڑھا دے گا کیونکہ چاند کی ستے کی جانچ لینڈر نہیں روور کرنے پاہا ہے لینڈر کے اندر ہی روور ہوتا ہے روور لینڈر کے چندرما پر سفل لینڈنگ کے بعد باہر نکلتا ہے لینڈر سے باہر آنے کے بعد روور چندرما کی ستے پر شوڑ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اسرو نے چندریاں 3 کے روور کا نام پراجیان رکھا ہے چندریاں 2 کے روور کا نام بھی پراجیان تھا پراجیان روور لینڈر کے سوفٹ لینڈنگ کے قریب تین گھنٹے بعد باہر نکلے گا چندرما کی ستے پر اُترے گا اور بینہ دیر کی ایک کام شروع کر دے گا روور چندرما سے جوڑی ویگیانی گدیویتھیوں کو انجام دینے والا ہے وہیں وکرم لینڈر چاند کے اس حصے میں کھڑا رہے گا جہاں سورج کی گرنے پہنچیں گے روور اور لینڈر لگاتار چودہ دنوں تر چاند کی برطال کریں گے اب آپ کے دماغ میں یہ سوال ہوگا کہ روور چاند سے جوڑی جانکاری 3,84,000 کلومیٹر دور یہاں اس رو تک کیسے پہنچائے گا یہاں دھرتی سے اگر پراجیان روور کو کوئی نردیش دینا ہوگا تو اس رو کیسے دے گا روور اور اس رو کیسے ایک دوسرے قسم پرک میں رہیں گے بارتی آردھ بیوستہ پرک